بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ساری برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمارا مہمان بننے والا ہے اور یہ صرف تیز دن کے لئے ہمارے ساتھ رہے گا اب جو بھی جتنا چاہے اس کی برکات حاصل کر لے یاد رہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے رمضان کی احمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا یاد رہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا تو دوستو اس مہینے کے چاند سے جڑا ایک انتہائی مجرع وظیفہ آج آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں یہ وظیفہ آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں چاہے وہ حاجت آپ کے روزگار سے متعلق ہو چاہے وہ مناسب رشتے یا شادی سے متعلق ہے یا پھر کسی بھی مسئلے سے متعلق ہے اس کے لیے آپ اس وظیفے کے ذریعے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس مجرع وظیفے کے ذریعے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ہمارے پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامیک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے پیارے دوستو اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی مہینے میں ہوا رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے دوستو ہم آپ کو اس وزیفے کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ماہ رمضان کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں دوستو یاد رہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالی کی مغفرت کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو بڑی تعداد میں بخشتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی غافل رہے جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ کتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اس مہینے کی برکات اور رحمتوں کی برسات سے فائدہ نہ اٹھائیں اور اپنی مغفرت نہ کروا سکیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کی جانب اسی وقت متوجہ ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اگر کسی بندے کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طلب نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت نہیں فرماتا دوستو ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شایاتین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باند دیا جاتا ہے اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے اور دوزک کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور بہشت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کے نیکی کا وقت ہے اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رکھ جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا وقت ہے اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کو معاف فرماتے ہیں دوزک کی آگ سے بحرمت اس ماہ مبارک کے اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں دوستو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں کسی طرح اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن بند ہیں کہ وہ اس مبارک مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں اس ماہ کی رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے دوستو تو ہم بات کر رہے تھے اس وظیفے کی جس کو آپ نے رمضان کا چاند دیکھنے پر کرنا ہے دوستو اس بات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ جس مہینے کی ہر رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متصف ہے اس کی پہلی رات جب چاند نظر آئے وہ کتنی بابرکت اور رحمت والی ہوگی اور پھر اس میں کیے جانے والے وظیفے کی فضیلت اور اہمیت بھی اسی لحاظ سے ہے دوستو یہاں پر ایک اور بات جو آپ کو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وظائف کا تعلق بزرگان دین کے تجربات سے ہوتا ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ یہ وظائف آپ کو قرآن یا حدیث میں ملیں اور اس طرح یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ان وظائف کو ہر حال میں کرنا ہے یہ وظائف بزرگان دین نے ہماری آسائش کیلئے بتائیں ہیں جن سے انہیں خود فائدہ حاصل ہوا ہے اسی لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان سے مستفید ہوں جو عبادت اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہے اسے تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ جو عامال یا وظائف ہم کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتے ہیں دوستو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت صورت کا وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے یعنی صورة فاتحہ اس وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو رمضان کا چاند نظر آئے یا آپ رمضان کی چاند کے بارے میں سنیں تو آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے یہ وظیفہ چونکہ مختصر ہے اسی لیے آپ اس کو نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں یا پھر بعد میں کر لیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد صورت فاتحہ کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں تین بار درود پاک پڑھ لینا ہے یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور اپنی وہ حاجت رکھنی ہے جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اور اس حاجت کے لیے آج انکساری کے ساتھ رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ آپ جس بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگیں گے وہ ضرور پوری ہوگی جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ اس وظیفے کے لیے ضروری نہیں کہ خود چاند دیکھ کر اس وظیفے کو کیا جائے یعنی آپ نے چاند کو دیکھا تو نہیں لیکن یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود چاند کو دیکھ لیں کیونکہ شابان اور رمضان کا چاند دیکھنا بھی ایک مستقل سنت ہے پیارے دوستو روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب زلجلال نے اپنی طرف منصوب فرمایا ہے اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور عجر بغیر کسی باستے کے بزات خود روزہ دار کو انعیت فرمائیں گے خداون کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے نماز خدا کے وسال کا ذریعہ ہے اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے بائینہ روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں رب زلجلال کا خصوصی تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے دوستو ایک اور حدیث مبارکہ میں اس طرح آتا ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں حق تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس مبارک ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور اس ماہ کے آخری حصے میں دوزک کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر، ووٹس ایپ کے ذریعے شیئر کریں کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی نیکی ہی تو ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستوں ہم یوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین